تو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں آج کی جو ویڈیو ہے نا بہت زیادہ مزے دار اور بہت زیادہ ڈراؤن ہی ہونے والی ہے اور اس گیم کی جو بہت زیادہ خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے گیم آگے بڑھتا جائے گا آپ لوگ کو مزہ اتنا ہی آتا جائے گا کیونکہ بھائی صاحب اسٹوری ہی کچھ ایسی ہے تو یار ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی جو سٹوری آج کی اور اگر آپ لوگ کو بھی بہت وگر ایسا تو ڈر لگتا ہے تو یار دل تھام کے یہ ویڈیو دیکھنا ہم اپنی سٹوری کرتے ہیں شروع اچھا یار ہم آج کھیلنے والے ہیں برگر اینڈ فرائٹس اور اس گیم میں میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے گیم بڑھتی جائے گی نا یہاں پہ جو ہے مرد اتنی ہی کہانی جو ہے ہماری ڈراؤن ہی ہوتی جائے گی سین کچھ ایسا ہے کہ بھائی بندے کو تھوڑی بھوک لگی تھی تو اپنے ٹاؤن سے تھوڑا سا بہار آیا ہے یہ برگر وگرہ لینے اور یہ برگر لے کے جو ہے واپس جا رہا ہے لیکن واپسی کا جو راستہ ہے بھائی صاحب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یار میں اس وقت بہت رات کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ملکل روم میں اکیلاؤں تو بھائی میرے کو تو ایسی بہت زیادہ لگتا ہے لیکن کہہ رہے بھائی ہم کھیلتے ہیں آج سوڑی سی ہمت کرتے ہیں یہاں پہ ابھی تک تو اسا کوئی ڈراؤنا لگنی رہا لیکن شروع میں ایک سٹیٹمنٹ لکھوئی تھی جس میں لکھا دا اٹھ ہمیں جو ہے اب گھر تک پہنچا جائے تو ابھی تک تو پھلا ایسا کوئی مسئلہ نے نظر آنی رہا بھائی تو مجھے لگتا ہے اتنا بھی ڈراؤنا مدب ایک گیم یار کتنا آخر ڈراؤنا ہو سکتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی آ رہی ہے بھائی گاڑی میں کوئی انکل بیٹھا ہے چلو یہ تو اچھی بات ہے کوئی تو آس باس نظر آیا تو آپ دیکھ سکتے ہو بھائی ابھی تک ایسا کو ڈراؤنا میرے کو نظر تو نہیں آ رہا اور لیکن آئی اوکے بھائی آگے آگے جو ہے یہ تھوڑا بہت ڈراؤنا ہو جائے گا کیونکہ یار اوہ بھائی صاحب سائیکل گیری ہو یہ یہ کس کی سائیکل ہے بھائی صاحب ملو یار چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آ رہے ایک سائیکل ہی تو ہے ملو کوئی چھوڑ گیا ہوگا چلو اس میں کوئی ڈرنے والی بات تو نہیں میرا خیال ہے تو ہم جو ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے رستے پہ یہاں پہ جو ہے ٹرین کا پھارٹک کہتے ہیں اس کو ہاں وہ آ گیا ہے تو یہ بھی ہم نے ہاں پہ کروس کر لیا ہے اور ابھی تک تو ایسا اوہ بھائی صاحب ایک دم سے لائٹ چلی گئے یہ کیا تھا بھائی اٹس لیٹ آئی شوڈ ہیڈ ہوم لیکن ملو اس بار تھوڑا سا ڈراؤنا لکھایا اور یہ ملو ایک دم سے دوبارہ سے کیسے گیم سٹارٹ ہو گیا اور آپ دیکھ سکتو کہ بھائی تھوڑا سا جو انوائرمنٹ ہے ویدر جو وہ بھی تھوڑا سا ڈراؤنا سا ہو گیا تو ملو مجھے کو سمجھ نہیں آئے ایک دم سے سب کچھ اندھیرہ ہو گیا تو ہم چلو کوئی بات نہیں بھائی دوبارہ سے گیم نے ہمیں وہی پہ اٹھا کے پھینک دیا تو ہم وہی سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کو نوٹ کیا کہ تھوڑا سا ڈراؤنے میں لکھایا تھا کہ بھائی اٹس لیٹ ہمیں ابھی ملو گھر پہ نکلنا چاہیے گھر پہ پہنچا جو بھائی یار اس کو دیکھو یہ آئی تھی وہ جو فارمنگ وغیرہ کے لیے وہ نہیں لگاتے فصلوں میں جس سے وہ کوئے وغیرہ نہ آئیں ایڈونڈ نو اس کو کیا کہتے ہیں مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا خیر ہم چلتے ہیں اپنے رستے پہ اور یار تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ گیم جو ہے ڈراؤنا ہوا ہے لیکن اب بھی اتنا کوئی ملو میرے کو نہیں لگ رہا کہ اتنا زیادہ ڈراؤنا ہے یہ کیونکہ ملو یہ گاڑی آ رہی ہے پھر سے انکل جا رہا ہے ٹھیک ہے انکل جاؤ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈی جا وہ ہو رہا ہے بلکل کیونکہ سب چیز جو ہے دوبارہ سے ہو رہی ہے اور ہم پتہ نہیں کیسے وہاں پہ پہ پہنچ گئے واپس نہیں لائک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی جن وغیرہ نے ہمیں مار دیا ہو یا کچھ کر دیا ہو کوئی لائف چلی گئی ہو تو ہم وہی سے ہو بھائی وہ سائیکل دوبارہ یہیں کیوں نہیں بھائی نہیں یہ کیا ہے وہ بھائی ساپ بہت سارا بلڈ پڑا اور یہ آگے کون کھڑا ہے بھائی بھائی میری عمت نہیں ہو رہی یار لٹرلی برو یہ آگے کیا تھا ایک دم سے غیب ہو گیا بھائی کوئی چوڑیل وغیرہ لگ رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے ٹرین کا وہی ٹریک ہے تو ہم اس کو تو ایزیلی کر لیتے ہیں لیکن بھائی یہ کیا تھا میں لٹرلی بتا رہا ہوں اس وقت بہت ڈر چکا ہوں یار لائٹ پھر سے چلی گئی بھائی مجھے لگتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے ایٹس لیٹ او بھائی اس دفعہ تو بہت زیادہ ڈرانہ لکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کیا مجھے اس وقت یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے لائک کسی ڈی ٹائم میں بنانی چاہیے لیکن میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں میں میں تو ہی تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ہی بہت زیادہ ڈر لگائی کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کو نہ لگے لیکن بھائی میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ڈر اور آپ لوگ ہیں دیکھا کہ یار ملو ایسے بلڈ ایک دم سے وہاں پہ گرا ہوا تھا اور ملو دوبارہ سے انہوں نے اٹھا کے ہمیں اسی شوق کے پاس پھیک دیا ہے بھائی تو یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں تو پارہ سے اور آپ دیکھ شکتے کہ بھائی کیسے ملو پورا ایک انوارمنٹ جو یہاں پہ ڈرانہ بنایا ہے بھائی میوزک ڈرانہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انکل دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں یار رستہ تو بلکل ایک دم سے ملو ڈرانہ آتا ہے جب وہ انکل دوبارہ آگئے یہاں پہ یہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ ملو ٹکرے کیوں مار رہا تھا اسٹریرنگ ویل پہ نہیں ملو ایک دم کوئی سنکی بندہ تھا کوئی کریک وغیرہ تھا کیا یہ ملو ٹکرے مار رہا تھا بہت زیادہ ویڈ طریقے سے یار ملو یہاں پہ سیکل ہو رہی بھائی بلڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے سے کتنا زیادہ یہاں پہ بلڈ گی رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا یہ بلڈ کس کا ہے ملو جیسے جیسے گیم آگے بڑھتا جائے گا یہ بہت زیادہ ڈرانہ ہونے والا ہے بھائی ہے ملو لٹرل یار کھیلنے میں مزہ تو بہتا اور آگے سے جو ہے اس دفعہ ٹرین جا رہی ہے چلو ٹرین جانے کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹرین تو ایک نورمل سے چیز ہے یہاں پہ تو ہم ٹرین کے جا یہ کیا ہے نہیں یار نہیں پلیز یار میرے قریب مت آنا میرے قریب مت آنا پلیز شاید یہ وہی لڑکی ہے جس کو ہم نے پہلے دیکھا تو اور یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی یہاں سے ہمیں بہت بورے طریقے سے گھور رہی ہے بھائی ہمارے قریب نہ جائے کہیں یہ اور اوہ نہیں 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 میں لٹرلی اس گیم کو بند کرنے لگا ہوں دو سو میں اس گیم کو بند کرنے لگا ہوں لٹری میں یہ کیا ہے یار میں لٹرلی یار بورڈر لگ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹرین میں بہت سارا بلڈ لگا تھا اندر کے سارے لوگ جیسے دکھ رہے تھے جیسے مار دیئے گئے اور یہ بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی کیا بلا ہے ایک دم سے ہمیں درا کے یہ پتہ کہاں پہ چلے گئی اور میرے ایک سوچ میں سج بتا رہا ہوں میرے رونگ ٹک کھڑے ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ کو لگ رہا کہ بھائی میں کچھ زیادہ ہی چی کر رہا ہوں میں لٹرلی بتا رہا ہوں میں یہ فیلنگ جو ہے میرے دل کے اندر جا رہی ہے بھائی میں جان کے نہیں اور یہ دیکھو یار مطلب عجیب سی کوئی جوکر ٹائپ کی بلا بھائی اس سے زیادہ ڈراؤنا ہونے والے بھائی اس سے زیادہ کیا ڈراؤنا ہوگا یار ٹھیک ہے بھائی ہم تو اپنے رستے پر نکلتے ہیں ملیک مجھے لگتا ہے یار میرے کوئی گیم اکیلے نہیں کھلنا چاہیے زمین پر کیا گھوم رہا ہے بلکل وہ آپ لوگ انہیں ایکزورسٹ مووی دیکھئی اس میں ایسے اڑٹے پیروں سے چلتی ہے بھائی بلا جو ہوتی ہے اس مووی میں تو میں او بھائی یار ایک گیم ہی تو اتنا ملک کیوں ڈر آ رہا ہے یار اتنا ملک ڈر لگ رہا ہے ملک صرف ایک گیم ہی تو ہے اس کے باوجود آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بلکل لائٹے جا چکے اور یہ چڑیل جو جانے کا نام نہیں لے رہی جتنا ہم آگے بڑھ جائیں بار 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 واپس آ جاتی ہے ہمارے پیچھے اور یہ پڑ جاتی ہے اور یہ دوبارہ سے آگیا گئی بھائی تو میرا خیال ہے کہ بھائی تو آیا کیوں برگر کھانے اتنے رات کو وہ بھی ملک اکیلے تجھے نہیں آنا چاہیے تھا تجھے نہیں آنا چاہیے تھا میں لٹرلی بتا رہا ہوں اب دیکھ بھائی کتنی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے گھر جاتے جاتے اور یہ جو بھلا ہے عجیب سے ہی رکنے کا نام نہیں لے رہی چلو یار بہت دفعہ آ چکی اب تو یار یہ سے تھوڑا کم ڈر لگ رہا ہے لائٹ دوبارہ سے جا چکی اور یہ کیا یار یہ تو ایک اور اس دفعہ ملٹا لکھا ہے کہ بھائی it's late i should head home ملٹا لکھا ہے بہت ہی بھائیانک طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتا ہے رات بھی کتنی زیادہ اندھیری ہو چکی اور گھر اور یہ جو برگر کی شاپ تھی یہ بھی ملکل ملک کلوز ہو چکی ہے اور لائٹے وغیرہ جو ہیں بند ہو چکی ہیں اس برگر شاپ کی اور اسٹارٹنگ میں آپ لوگ ہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہیں پولس وغیرہ لگے ہوئے تھے بھائی لائٹ کے وہ بھی آگے جاتے جا رہے ہیں تو بلکل ہی کم ہو جاتے ہیں بھائی ملٹا ایک دم ہیوی والا سینے اور ابھی بھی یہ گیم کافی پڑی ہے لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی ابھی سے یہ گیم اتنی خطرناک لگ رہی ہے تو آگے چل کے کتنی زیادہ خطرناک ہونے والی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی ملٹا ایک دم چاندنی سیر یہاں پہ رات ہے ملٹا چاند تو بڑا اچھا نکلا ہوئے لیکن بھائی یہاں پہ ہماری جو ہے فل بینڈ بجری ہے یہاں پہ خیر دیکھنے یہ گھر پہ پہ پانچ بھی پاتا ہے کہ نہیں یہاں تو یہ لوپ ہے ایسے ہی چلتا رہے گا یہ انکل دوبارہ جا رہا ہے ارے بھائی انکل نہیں تھے انکل نہیں تھے اور یہ گاڑی کے ساتھ کوئی بھلا تھی بھائی ایک منٹ اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن نہیں بھائی جلدی نکلو یہاں سے کہیں وہ ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے اس گاڑی میں اس دفعہ انکل تھے نہیں اور آگے جو یہ سیکل تھی لاس ٹائم وہ اس پہ بہت زیادہ بلڈ تھا بھائی اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ ملو بلڈ ہوگا یا ملو سیکل ہوگی کہ نہیں ہوگی ہو اس دفعہ بلڈ تو ہے لیکن سیکل نہیں اور کچھ قدموں کے ملو نشان ہے بلڈ کے اوپر جو کہ کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ کیا ہے بھائی ملو سیکل کے اوپر پیچھے الٹا لٹک کی کوئی بلہ جا رہی ہے اور ٹرین ٹریک پہ ہم دوبارہ آ چکے ہیں یہی پہ وہ بلہ ملی تھی دوبارہ نہ مل جائے تو برگر تو ہمارا ابھی تک یہاں پہ یہ گیو کہاں سے آگے لاس ٹائم تو نہیں تھی مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی ملو اور یہاں پہ کوئی بھیانت سینہ ہونے والا ہے کیونکہ گیم ابھی بہت زیادہ پڑا ہے اور ابھی سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہیں اچھا دوستو ایک بات میں آپ لوگو یہ بریچ یہاں پہ کہاں سے آئے اچھا دوستو ایک بات میں آپ لوگو بتا دوں گیار یہ گیم جو ایکسپیرینس اگر آپ لوگ کر رہا تو یار ہیڈ فونز کے ساتھ کرنا اور یہاں پہ آپ لوگ ہیں عجیب سی آنکھیں اڑتی بھی دیکھیں ہوں گی یار یہ آنکھیں ملو پتہ نہیں کیا تھی یار کوئی انیمل ہو سکتا ہے اور یہاں پہ یہ بریچ بھی نہیں تھا یہ ابھی بریچ کہاں سے آگیا مصیبت بیچ اور یہ گاڑی پیچھا مارے یار یہ او نہیں یہ تو وہی انکل کی گاڑی ہے لیکن اس میں انکل آئی ہے یار یار مطلب لٹرلی اتنا زیادہ بیانک ایکسپیرینس وہ بھی ایک گیم ہے اس کے مطلب دانت ہیں اور گاڑی کی آپ شیف دیکھ سکتے یار دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا اور یہ ہم پہ شاید اٹیک ہو چکا ہے اور یہاں پہ نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا یار یہ تو ہمارے اوپر چڑ رہی ہے اور ہمیں مار ڈالا مطلب not yet مطلب ابھی بھی یہ گیم جو ہے اور زیادہ بیانوں کونے والے خیر یہ جو ہے لائی کوئی چیک پوائنٹ وغیرہ مل گیا ہے تو ہماری گیم ونی سے سٹارٹ ہو گئی ہے جلدی الدی بھگانی پڑی گا اور گھر پہنچنا پڑے گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ انوائرمنٹ کیسا ایک دم بلکل ریڈ ہو چکا اور یہاں پہ جو بریج وہ بھی ٹوٹا پھٹا ہے بلکل تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ گھر پہنچ پہا ہے بلکل ہی بریج یہاں پہ ٹوٹا ہے بہت زیادہ دھیان سے ہمیں جو اپنی جو سیکل ہے وہ چلانی پڑے گی اور ملکل کوئی اچھی بھی کل بھی ہوتی تو ہم جلدی سے گھر پہ پہنچ دیں گی ٹرائے کرتا ہے اور یہ تو بریج رستے میں تھا بھی نہیں پتا نہیں یہ بریج کہاں سے آگیا اور ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں کہ ہمارا گھر کہاں پہ تو خیر گیم تو ہمیں کھیل نہیں پڑے گی کیونکہ ابھی کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کہ اس گاڑی سے ہم جو ہیں جان چھوڑا سکیں اور ملکل بلکل ہی پیچھے پڑ گئی ہے بھائی بلکل پیچھے پیچھا رہی ہے بتا کیسے ٹرن کیسے لے رہی ہے بھائی وہ اتنے زیادہ نیرو روڈ ہے یہاں پہ روڈ بلکل خراب ہے پھر بھی فائنلی رک گئی یہاں پہ روڈ بلکل خراب تھا تو گاڑی جب فائنلی رک گئی اور تھوڑا سا یہاں پہ جو محول ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ریڈ ریڈ ملک پہاڑ اور آسمان ہو رہا تھا وہ ملک تھوڑے سے کم ہو گئے کم ہو گئے یہ اگین یہ کیسا لپ ہے ملک پڑھنے میں ہی نہیں آ رہا لیکن برگر ہمارا یہاں پہ سلامت ہے اب تو بلکل پڑھنے میں نہیں آ رہا تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا الٹا چل کے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک لوپ کریٹ ہو چکا ہے اس سائیڈ پہ وہ جو ہے ملک بار بار ہم جتنا بھی آگے چلے جائیں وہ اٹھا کے واپس پھینگ دیتا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے پیچھے والا راستہ جو ہے میں نے کوشش کی کہ اس سے جاؤں لیکن اس نے رونگ بھی کا سائن دکھا کے واپس ہمیں جو ہے اسی شاپ پہ پھینک دیا ہے تو آلڑی اتنا ڈراؤنا ہو چکا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی اس سے اور زیادہ ڈراؤنا کیا ملک کیا ہو سکتا ہے تو اب مجھے پتا ہے کہ وہ اچھا یہ اس کیر کرو اس کا نام مجھے یاد آگیا اس کا نام ہے اس کیر کرو اور یہ ہماری سائٹ پہ ٹرن کر رہا تھا اگر آپ لوگ انہیں نوٹ کیا ہو تو لائک تو یہ سائیکل پہ کون جا رہا ہے آگے یہ اسی بندے کی سائیکل تو نہیں ہے جو ملک ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں مرا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ ملک اس کا جس کا بلڈ پڑا ہوتا ہے باڈی تو نظر نہیں آتی لیکن ابھی تک انکل کی گاڑی بھائی بھائی نہیں نہیں وہ گاڑی نہیں آئے تو اچھا ہے مجھے وہ گاڑی نہیں دیکھنی یار مجھے لٹرلی بارڈر لگ رہا ہے آپ نے دیکھا کوئی چیز تھی جو کیس وار ہوا میں اڑ رہی تھی اور بلکل یہاں پہ جو ہے یہ روڈ اس طرح کا تو نہیں تھا مجھے نہیں آتا رہا کہ اتنا کوئی رائٹ پہ ٹرن لینا پڑ رہا تھا تو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی لائف کا سب سے بڑا ریگریٹ ہو گا بھائی یہ دیکھو پر کیا بیٹھا ہے کہ اس ٹائم اس کو برور کھانے کی کیا پڑ گئی تھی ملک بلکل ہی وہ راستہ ہے ہی نہیں ہر دفعہ جو ہے راستہ بھی جو ہے چینج ہوئے جا رہا ہے اور اوپر آپ نے دیکھا کہ کتی بڑی عجیب سی بلہ بیٹھتی تھی خیہ رہو اچھا ہوا وہ بس وہی پہ بیٹھ ہی تھی وہ ہمارے پیچھے نہیں آئی اوکے تو ملک یہ کیا بھائی سیکل کا کوئی بورڈ لگا تھا مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا یہ کون ہے یہ کون ہے کوئی آدمی نہیں تھا اتنی سپیڈ میں نکل گیا یہ کوئی ملک اس کے اوپر کوئی بھوت ہوا گہ رہی سیکل پہ جا رہا تھا بھائی بھوت کب سے سیکل چلانے لگے تو ملک ملک بجی بجی بھی یہاں پہ جویں کام ہوئے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے کچھ دھم دھم کی آوازیں آ رہی ہیں نہیں یار اب کیا باقی رہ گیا یہ نہیں بھی یار یہاں پہ کیا باقی رہ گیا وہ جو بھلا اوپر بیٹھی تھی پورے ہمارے پیچھا گئے اس کے شکل دے وہ کتنی زیادہ خوفناک ہیں اور وہ کیسے چل رہی ہے بھائی مجھے یار لٹرلی جو ہے بہت زیادہ مجھے اس کے ڈیولپر سیاں جو پروگرامر جو ہوں گے اس گیم کے کیا سوچ کے بنایا ہوگا آپ آگے دیں سکتے ہو یار یہاں پہ ہم گر گئے اور وہ جو بھلا ہمارے بلکل پیچھے اور شاید اس نے ہمیں پکڑ لیا ہے بھائی اس کی شکل دکھو پورے لیا ہے بھائی خوفناک یار کھا گئی ہمیں بھائی چین سے مرد نوٹ ییٹ اور بھائی اسٹے لیے جو ڈرانہ ہوگا بھائی جلدی سے نکل لیتے ہیں گار سے تو مطلب کیف سے ہم جلد سے جلدیاں سے نکلتے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ بھلا جو ہمیں اتنی آسانی سے چھوڑنے والی ہے مطلب کوئی ہمیں رستہ بھی نظر نہیں آرہا اگر ہم جو ہے بھلا سے جان چھوڑا لیتے ہیں تو ہم واپس اسی شاپ پہ پہنچ جاتے ہیں اگر نہیں چھوڑا پاتے تو یہ ہمیں یہی پہ مار دیتے ہیں گیم دوبارہ سے وہی سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سکیلٹن ٹائپ ہے زومبیز ٹائپ کے بندے بیٹھے ہیں جی کیار پار سے بھی نظر آرہا ہے اور مطلب ہر جگہ بھوت ہی بھوت ہے دوستو ویسے ہر اگر آپ لوگ ایسی سوچیشن میں کبھی بھر جاؤ تو آپ لوگ کیا کرو گے اور وہ دیکھو مجھ سلسل ہمارے پیچھے بھاگتے ہو یار یہ اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں یہ بھی ہمارا جو ہے آگے سے جو رستہ ہے وہ تھوڑا سا بلوک کر رہے ہیں اور لیکن مطلب ٹھیک ہے بھائی تھوڑی سی نکلنے کی جگہ تو ہے یہاں سے ل سکرے مار رہے ہیں بھائی جانے دو یار مطلب نکلنے دو مطلب پتہ یہ تو کہاں سے ستے سارے ٹپک گئے اور پیچھے سے اتنی خوفناک بھلا آ رہی ہے اور یہ جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے جو کے وئی یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اب بیار اس سے زیادہ ڈراؤنا کیا ہوگا میں تو یہ دیکھو بھائی کتنی نہر ہو چکی اور یہ دیوار میں سے ہاتھ نکل رہے ہیں یار ایسا لگ رہے ہیں جیسے زومبیز ہیں اور مطلب بھوت ایک مطلب م جو ہے اور یہاں پہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بلڈی بلڈو اور مطلب بلکل نیرو ہو سکی اور یہ گاڑی مطلب یہاں پہ گاڑی کا کیا تک بند ہے بھائی گاڑی تو تھی بھی نہیں ہمارے پیچھے نہیں مطلب گیم والو کیا چکر ہے بھائی ایک دم سے مطلب تک کھیلنے والو کی بینڈ پر جانا چاہتے ہو گیا بلکل ہی اور گاڑی دیکھو یار یہ ہاتھ جو ہے نکل رہے ہیں میں پتہیں کیا ہاتھ ہیں کیا ہے مطلب ہمارا جو ہے رستہ روک ر رہے ہیں یہاں پہ اور مطلب گاڑی سے ہمیں بچ کے نکلنا بھی ہے یار مطلب یہ بندے کی عمد کو سلام ہے جو یہاں پہ سائٹل چرا رہا ہے مطلب بندہ ہے بندی یا میں نہیں پتہ سامنے سے گاڑی کہا ساتھ ہے اگین وہی سے سٹارٹ ہوگا ہو بھائی وہیں پہ آٹ اپ کے بھائی واپس اور اس دفعہ آپ دیکھ سکتے ہو یار مطلب میرا دل کرائی یہ ہوتل کھول کی واپس اندر چلا جاؤں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل ہوتل جو آف ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کتنا زیادہ خوفناک ہو سکتا مطلب ہو چکا تھا وہاں پہ سین پہلے وہ لیٹ لالا اچھا سورے لیٹ میں سمجھا وہ تھوڑا ملب لکھا ایسا تھا بڑھنے میں تھوڑی مسٹیک ہو یہ کیسا یہ یہ روڈ تو بھائی ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ روڈ کہاں سے آگیا تو بھائی صاحب مجھے نہیں لگ رہا یہ سائیکل والا بندہ جو کہیں پہ ملب مجھے نہیں لگ رہا یہ بچ پائے اور یہ دیکھو بھائی کتنی ہو جی بجی بلہ ہیں یار یہاں پہ ملب ایسا تو نہیں یہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہو کیونکہ یار اتنی خوفناک جگہ ملب کیسے بن گئی اور یہ دیکھو لائک جیسے پتنگ کی طرح ہمارے ساتھ جن ساری کی ساری بلہ ہیں اڑ رہی ہیں اور میں لٹرل ہی بتا رہو بھائی ملب بہت زیادہ خوفناک ہے آپ لوگ اگر یہ گیم ک کھلو ٹرائک رہا تو کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلنا بھائی اچھا جی تو یہ ملب اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے ہمارے بعد جہاں پہ جا سکے یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دم خراب روڈ ہے اور یہ جو پتہ نہیں سامنے کیا ملب سرکل سا یہاں پہ بناوا ہے بلکل خوفناک ملب سارا کا سارا سسٹم ساری جو انوائرمنٹ بہت زیادہ تھا ملب خوفناک ہے اور ملب آگے پتہ نہیں کیا ہونا باقی یہاں پہ میرر ہے کوئی اور یہ کیسے یہ ہم ہوا میں کیسے اڑ گئے بھائی یہ ہمیں کسی نے اٹھایا یہ سامنے سے بلہ آ رہی ہے یار ہم ملب بلکل ہل نہیں پا رہے ہیں ہماری سائیکل یہ اتنے عجیب بھیانک طریقے ساری میں ہو بھائی کیا چاہتی ہے یار مجھے پریز جانے دے انف کیا انف بھائی ملب جان نکال دی اور انف یہ کیا ملب عجیب سی بلہ یہ کہیں وہی لڑکی تو نہیں جو ہم ہیں ارے بھائی اچھا یہ ہمارا کریکٹر تو نہیں تھا اور وہ پکڑ کے ہمیں پھا گیا یو دو ناٹ بلونگ کیا بھائی کیا بلونگ نہیں کرتے عجیب جیب چیزیں تمہوں بلونگ ہم نہیں کرتے یہ کیا بات ہوئی یا مجھے بہت زیادہ لٹرلی خوف آ رہا ہے یہ میرر کی طرف بھاگ کے دیکھتا ہوں ملب کیا ہوتا ہے اور یہ میرر ملب کوئی لوپس ہے مجھے نہیں لگتا ہے یار یہاں سے زندہ بچ نکلنا ملب کوئی آسان بات ہے یہ کیا ملب کوئی ملب چٹھی سی چٹھی آئی ڈانڈ نو ڈببا ہے کوئی اور یہ سٹیرنگ پہ شاید کوئی بلڈ وغیرہ لگا ہوا ہے ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا اور وہ سامنے سائیکل پڑی ہے اس دفعہ ڈیڈ بوڈی بھی پڑی ہے ساتھ میں ہے یہ انکل کی گاڑی اور ڈیڈ بوڈی اچھا دوستو یہ جو ڈیڈ بوڈی ہے یہ اسی کریکٹر کی ہے جو شاید ہم اتنی دیر سے یوز کر رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو سائیکل ہم شروع میں دیکھ رہے تھے گری پڑی تھی وہ ہماری ہی تھی اور ایڈونٹ نو کیسے ہم وہ لوپ میں مطلب ہیوہ نائس مل لوپ میں جو ہم بار بار گھومے جا رہے تھے اور وہ خود کو ہی ہم دیکھ رہے تھے بھئی ہیوہ نائس مل کا کیا مطلب ہوتا ہے تم نے یہاں پہ فل بینڈ بجا دی تو بھائی صاحب اگر آپ لوگو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتا گیم آپ لوگو کیسا لگا اور کوئی بھی سجیشن یا ایڈوائز دے سکتے ہو یہاں پہ ہم گیم نے تو ہماری بینڈ بجا دی تو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لئے گوڈ بائی اور اللہ حافظ